مدھردیش میں ان دنوں گرمی کا کہہر جاری ہے پردیش کے کئی زلوں میں تاپمان چالیس دگری کے پار پہنچ گیا ہے وہیں بات کریں نیمار انچل کی تو تاپمان پیتالیس دگری کے پار پہنچ گیا ہے جلسہ دینے والی گرمی کو لے کر زلاپرشاسن نے خاص ایڈوائزری جاری کی ہے مدھردیش میں نوتپا کے پہلے گرمی کا رود روپ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے پردیش کے ادھردیش کے ادھردیش شہروں کا تاپمان چالیس دگری کے پار پہنچ گیا ہے جس سے دوپہر کے سمجھ سڑک پر سرناٹہ پسر جاتا ہے جلسہ دینے والی گرمی کی بیچ کچھ ایسا ہی نصارہ کھرگونزلے کے سیگاؤں میں دیکھنے کو ملا جہاں بھیشڑ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ نہ صرف اپنے ضروری کاموں کو سبحشام کر رہے ہیں بلکہ گرمی سے بچنے کا ہر سمبھو پریاست کر رہے ہیں رہواسیوں کا کہنا ہے کہ بیچان گرمی میں ایسی کولر پنکھے سب فیل ہو گئے ہیں بھائی صاحب گرمی بہت گر رہی ہے پہتالیس پار ہو چکا ہے جینا مسکل ہو رہا ہے پنکھے اور کولر بھی ہوا نہیں دے پا رہا ہے اور گھر بھی گرم آگ ہو رہے ہیں اور لائیڈ بھی بند ہو رہی ہے بیجلی بھاگ بھی دھیان نہیں دے رہا ہے اور جہاں سرکار سے نیودن ہے کہ یہ گرمی کے لیے کچھ کیا جائے بہت زیادہ گرمی اس سال ہو رہی ہے قریب 45 دگری 60 دگری کے آس پاس تاپمان چل رہا ہے جہاں جہاں پر پی پیر رکھو گرمی محسوس ہو رہی ہے اور پیروں میں گرم گرم لگ رہا ہے باجار کی کیا حالت ہے باجار پورا سنناٹے میں پسرا ہوا ہے صرف دکانداری دکھائی دیتے ہیں کب سے کب تک یہ 45 کا پارا رہتا ہے یہ تو لگ بھگ لگ بھگ صورت دکھائی سے ایسا لگتا ہے جیسے 45 ہو گیا ہو باقی قریب 12 بجے 2 بجے کے آس پاس 45 کے آس پاس چلتا ہے وہی بیچن گرمی کو دیکھتے ہوئے جرا کلیکٹر کرمویر شرما نے بھی ضروری ایڈوائیسری دی ہے جس میں آوشک کام ہونے پر ہی سر پر کپڑا بانچ کر گھر سے باہر نکلے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ پانی اور شیطل پی اپ ادارت کا سیون کرنے کا اپیل کی دیمارڈ چھے طرف پورے میں ہی گرمی زیادہ رہتی کربون میں بھی اچھی گرمی چل رہی ہے اور لگ بھگ 43-44% کے آس پاس داپمان رہتا ہے تو ہم نے سواس بیباہ کی طرف سے بھی ایڈوائیسری جاری کی ہے اور پی آروں کے مادیم سے بھی جنتہ کو ہم لوگ آوان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دھوپ سے بچاؤ کے جتنے بھی سادھان ہیں ان کو کریں ہم نے اس میں ڈیٹیل میں ایڈوائیسری میں کہا گیا ہے کیسے جو ہے ڈی ہائیڈری ہونے سے بچنا ہے جو ہے چھاؤں میں رہنا ہے سر پہ جو ہے کپڑا ڈھک کے چلیں گمشے کا اپیوگ کریں پانی جادہ سے زیادہ پیئیں الیکٹرال پاوڈرز کا اپیوگ کریں یا انی جو ایسے دوائیاں ہیں ان کو اپیوگ کریں یہ سب چیزیں جو ہے چل رہا ہے اور جو دیشی سادھان ہے پناہ ہے یا انی پانی کی سادھان ہے وہ بھی اپیوگ کریں نیمان چل میں تاپان کا پڑا پیتازش دگری پار چکر چکا ہے اور اب دو دن باد نو تبا شروع ہونے والا ہے جس سے گرمی کا اور رو در روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے